دیس پردیس ٹی وی چینل کے پاکستان اور دنیا بھر میں بیٹھے ناظرین آپ کو راجہ سلطان ویمون چوان اور ارفان راجہ کا سلام ناظرین آج میرے جو مہمان ہیں تعرف سے بالاتر ہیں سابق ہے میں نے سابق صبائی وزیر اور منتدد مرتبہ کے صبائی وزیر مسلم لیگ نون کے مرکزی رانماء بلکہ بانی رانماء میں ان کا شمار ہوتا ہے جناب چودری محمد ریاض صاحب چودری صاحب بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی جی ٹائم دیا ہے آپ نے مجھے ناظرین سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ میرے یو بیو چینل کو آپ سے سپرائی کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ برقرار ہے ناظرین جیسے میں نے ارس کیا کہ چودری صاحب وہ تعرف کے معتاج نہیں ہیں اور یہ میرے نوازلیف صاحب کے بانی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں نینی سو پچاسی سے آنورڈ جو ہے وہ ان کا ایک سیاست کا ایک سفر ہے اور میں اکثر یہ پورٹ کرتا رہتا ہوں سیاست جو ہے وہ وفاداری کا نام ہے جو خوبصورت سیاست ہوتی ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بجر خان میں میں صرف دو لوگوں کو دو شخصیات کو میں بہت زیادہ عزت اور تقریم دیتا ہوں اس لیے کہ وہ واقعہ تر نظریاتی لوگ ہیں ان کے نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی شخصیت سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی بیہیویر سے اختلاف کر سکتے ہیں ایک ہزار ایک باتیں کر سکتے ہیں لیکن ان کی وفاداری جو ہے وہ لازوال ہے اور وہ دو شخصیات کونسی ہیں جناب چودری محمد ریاض صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب جنہوں نے مشکل علاق یا اچھے علاق یا اچھے بھی ہوئے اپنی جماعت کا اپنی قیادت کا اپنے نظریے کا ساتھ نہیں چھوڑا باقی لوگ تو آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں سب کچھ پتا ہے سب لوگوں کو تو اب چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے تو میں مزید ان کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن شارٹ کرتے ہیں تین قویسٹنز ہیں میرے سب سے پہلے تو چونکہ صاحب آپ کو بفاداری کی سزا ملی اور آپ پر نیب نے ایک کیس کر دیا اور اس کے بعد ایک منتبہ آدھی رات کو زمانہ اس میں آپ کو گرفتار کیا گیا جس کا میں چشمدید قوابی ہوں تو یہ جو نیب کا کیس تھا یہ کیوں بنایا گیا کیسے ہوا اور اس کے بعد آپ میرا خلال پچھلے دنوں بائزت بری بھی ہو گئے اس کے اندر تو میں اپنی ٹیم کی جانب سے اپنی جانب سے آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں تو میں جاننا چاہوں گا اور میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ نیب کا کیس تھا کیا چونکہ صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں ہم میرے بہترین دوست بھی ہیں ہم عمر بھی ہیں اور ہم نے بچوں نے گٹھا گزارا ہے کہ آپ نے یہاں آکے مجھے اپنی عوام کے ساتھ مخاطب ہونے کا حق اصل دیا ہے یہ نایب کا جو کیس تھا بارہ اکتوبہ 99 کے بعد جب میں نے دیکھا کہ مجھے سیاست کیسی کرنی ہے اللہ کا لاک لاک شکر تھا کہ میں 85 سے بارہ اکتوبہ 99 تک الیکٹ ہوتا رہا وزیر بھی بنتا رہا بہت کچھ میرے پاس میں اور گجر خان کی پناہ خدمت بھی کی ہے میرا جو وہ 99 سال کا دور تھا اس میں اس کو یہ خان کی تمام کو مشکلات حل کرنے میں میرے ساتھ میرے قائد میاں نواز شیف نے بڑا ساتھ دیا یہاں لڑکیوں کا ایک ہائی سکول تھا پوری تحصیل بھر میں مجھے میٹر کوئی لڑکی ملنے ہی رہی تھی راجہ جاوید اخلاس کا پی پی لائمن تھا میرا پی پی ٹین تھا ہم کو میں جا کے گوہرنس جلانی صاحب اللہ نے جنت فردوس میں جگہ تافرمایا انہوں نے بھی سوٹ چیٹ دے دی فاروق بھئی سیکٹری ہے حرون فاروق جو ہے سیکٹری ایجوگیشن انہوں نے بھی سو دے دی ہمارے اپنے بھی دی مگر ہمارے بے پڑا سیٹس ہوگی چاند دن ہماری محترمہ ہیڈ میسٹر صاحبہ مسید اقبال مجھے گھر آئے تو کہنے لگے آپ کی طرف سے کوئی لڑکیاں نہیں ہاں آ رہی وہ پی پی لیون سے آ رہی ہیں گجر خان کے صرف شہر کی چند لڑکیاں کی درخواستیں اور گولیانہ میں لو دیور پرٹریالی میں ہیں تو میں نے کہا باقی قراستہ گجر خان وہ سیٹ پہ کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں پھر میں نے ان سے اگلا سوال کیا کہ کیوں نہیں انہوں نے کہا جی کہ سکول ہی کوئی نہیں ہے اور اپنی والدہ صاحبہ اللہ ان کو جانے سے ہی کو پشاہ تو انہوں نے کہا بیٹا محصیل ہی نہیں پڑی کہ ہمارے گاؤں میں سکول نہیں تھا تو میں نے کہا ہمیں جی آپ قرآن فاق پڑھتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ موڑوی صاحب نے محصد میں ہمیں پڑھایا وہ بچپن میں وہ چھوٹی سی عمر میں ہوتا ہے ہمارے سکول نہیں تھے درختوں کے نیچے لڑکوں کے سکول تھے بھی اپنا میں نے کوشش کی اور عوام نے میرا پولا ساتھ دیا تو میں جب یہ سوچا کہ اگر اس عوام نے مجھے ووٹیں دی ہیں مسلم لیگ کے نام پہ اور نواز شیف کے نام پہ تو میں کس طرح چھوڑ دوں اس عوام کو یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں بیلون ملک یہ لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ عزت نہیں ہوگی ان کو مجھے بھی اسی طرح کہا جائے گا کہ لوٹا ہو گیا خوف کھا گیا چل گیا میں نے چند دنوں بعد محرومہ بیگم گلسو منواز میں لائے میں نے کہا با جی آپ آئیں گجر خان اور گجر خان کے عوام نے بغا خوف کے بہت بہت جلسہ زمانہ اس پہ کیا چھوان صاحب آپ سم کی حران ہوں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھا کہ پورے پینڈی ڈیوین میں کوئی ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار نہیں بڑے بڑے فیڈر منسٹر باغ گئے مگر اللہ حمدللہ گجر خان کی سر زمین سے مجھے یہ اللہ نے حمد دی اور اپنے عوام کے تاؤن سے پیار سے ان کے سر پہ تمام برادوں کے سے چالے ڈالی میں آج نام لنا چاہتا ہوں کہ گجر خان کے رئی سے آزوں چودری عبدالقیوم خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے ان کے سر پہ چالے رکھی خواجہ اکرم نے رکھی اور بھی عباسہ لوگ دیکھ چنگا مہرا سے باغتہ جلی صاحب کے فیرے تو یہ چیزیں میرے لئے بھی ایک طاقت کا باعث بنا وہی طاقت جو مسلم لیگ میں رہ گیا ہے وہ جیل میں جائے گا جو مسلم لیگ سے نکل کے کاف لیگ میں چلا جائے گا وہ بادشاہ بن جائے گا ہم نے کہا کہ گجر خان کی عزت اسی میں ہے کہ میں یہ تکلیفیں برداشت کر لوں اور اپنے تللاکے کا نام پہلا کروں میں نے اس پہ فیصلہ کیا مگر انہوں نے مجھے نیپ کا کیس بنا دیا میں پھر اگزائز پہ چلا گیا واپس آیا ہائی کورٹ نے مجھے بیل دے دی اور پہلا بندہ اس کو بیل کنفرم کی گئی کیونکہ میرا کیس جھوٹا تھا الحمدللہ میرے والد صاحب میرے تایا چودری فضلداد صاحب چودری جانداد صاحب اور میری والدہ مطلبہ سب ٹیکس گزا رہے ہیں اور میں نے پہلا ٹیکس کارڈن کارلر کے پہ پڑھتے ہوئے سیمٹی بھر سیمٹی ٹو کا دس ہزار پہ دیا بینک اکونٹ دو لاکھ کا تھا رننگ بزنس میں ٹیٹ دو لاکھ تھا تو آپ خود جانے کے دس ہزار پہ ٹیکس دیا اس وقت کے دو لاکھ دو کروڑ دو کروڑ ہے جی دوسلاک کے لیے بات ہے جو لاکھ کی پرابٹی لوگوں نے لیے ہیں وہ آج کئی ارموں کی ہیں اللہ حمداللہ جاندداری سے کام کیا میں نے پھر بی فلور میل لی اس کے بعد ہم نے بی فلور اچھے اس کو پلازا بنایا تو پھر سراد فلور میل لی وہ بھی دو کروڑ پہ گلی میں نے سالہ ثبوت نحب کو عدالت میں دے دیا مگر جائش صاحب کو جو انصاف تھا نہیں دے سکے اس بات میں مجھے دکھ ہے کہ ہماری عدلیہ اوپر تو کچھ محناسب ہے نیچے ان کو ٹھیک کر ہونا چاہیے اور خاص کا جہ نیم کے جو جج سائمان تھے جس نے یوسو اللہ علیہ وسلم کیلانی کو سزا دی میرا کوئی کیوسا چوزری عمجد اس کو سزا دی تو آج وہ لوگوں کا نام نہیں ہے وہ جج نظر نہیں آتے مجھے بھی جس جج صاحب نے سزا دی میں نے کہا کوئی بتائیں میرے پر کرپشن کا کیس میرے پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے میرے پر تین ایف آئیہ نے میرے عزیزوں دوستوں کے نام پہنوئیں اور میرے آگر لگ دیا کہ اس میں جہلیات کا معاملہ ہے تو وہ ہائی کوٹ نے سکرش کر دی نائنٹی تری نائنٹی فور میں تو بات ختم ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے عوام کے اپنے بزرگوں کے دوستوں کے عزیزوں کے تامن کے ساتھ کھڑا رہا مجھے کوئی خوف نہیں ہے آج بھی کوئی خوف نہیں ہے آج بھی اللہ خمد اللہ مسلم لی کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ میری آپ دوستیں میری ایک وسیعت ہے کہ جب مجھے دفن بھی کریں گے تو مسلم لی کے جنڈے میں دفن کریں گے اللہ تعالیٰ جی چلی صاحب آپ کو لمبی زندگی دے سے دے اور آپ کی بڑی خلمات ہیں اور یہ کیس تھا اسیٹ بیاند بینز یہ کیس تھا اس میں پھر آپ کو سزا بھی دس سن سزا ہوئی پانچ کرو جرمانہ ہوا مگر میں چھ مینے جیل بھی رہا ہائی کورٹ نے میری زمانت لے لی اور دوبارہ اب ہائی کورٹ نے ہماری سزائیں سب کو ختم کر دیا انہیں عدالت نے اس کیس کو سننے سے انکار کر کہ انہوں نے کہا جواب آ رہا تو آپ باعث بڑی ہو گئے آپ کو ممارک بات ہو جی یہ ایک عدمیہ ہے ہمارے پاکستان کی سیاست کا کہ ہر جو صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ اپنے مخالفین کو مختلف عربوں سے اپنے دیکھوں سے دباتا ہے یا ڈی مرانا لحظ کرتا ہے لیکن جو لوگ اصولوں والے ہوتے ہیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہیں اپنے اصولوں پر قائم بھی رہتے ہیں اور پھر اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں تو آپ کی بڑی قربانیاں ہیں میرے سامنے ہیں سارا کچھ آپ کی گھر کا خاندان کا سارا سسٹم جو ہے وہ میرے سامنے ہیں تو اب جو ہے اب ہم آتے ہیں موجودہ صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پہنے چار سال میں کیا 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 نہیں کیا میں اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہوں گا میں آپ سے ہی سننا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک آئینی طریقے کے ساتھ جو ہمارے انیسو تیردر کے آئین کے اندر مینچن ہے ایک آئینی طریقے کے ساتھ حکومت تبدیل ہوئی اور میاں شاہباز علی صاحب پرائم نیسٹر بن گے اگر جو یہ حکومت تو تیرہ بارہ تیرہ جماعتوں کی ہے لیکن لیڈنگ رول جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے اور وفاق میں آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت سو بھوم میں تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے لیکن جو کچھ توقعات تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک بہت بڑے تجربہ کار لوگ ہیں بڑے بڑے برین ہیں ان کے پاس اور یہ ہیں کہ یہ تو عام آدمی کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہوا کیا کہ دس مہینوں میں لوگوں کی جیخیں نکل گئی ہیں میں مارکٹ میں جاتا ہوں لوگوں سے میں کمنٹس لیتا ہوں تو وہ بس یہ سمجھ لیں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا جو کچھ وہ کہتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ سمال نہیں پائی ہے سوٹیان کو جو انسہ میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا یہ دن آپ اس کی حکومت کو بدلا جائے تو میں ایک بات آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو لایا گیا تھا ستارہ میں میاں محمد نواز شریف کو ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز شہبہ کو اور ہمارے کئی ساتھیوں کو جیلوں میں بند کر دے گیا انکواریاں شروع ہو گئی فلان ہو گیا دنگ ہو گیا تو جب ہمارا ٹھانامہ الیکشن آیا تو چوان صاحب اس وقت قائد محترم جیل میں تھے مریم نواز شہبہ ان کے ساتھ جیل میں تھے باجی گلتون صاحبہ بیمار تھے لندن میں ہماری پارٹی بڑی مشکل میں تھی جنہوں نے یہ الیکشن جتانا تھا ہم کہتے رہے کہ جیت ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے آپ دیکھیں کہ پوری پنڈی ڈوین میں ایک سیٹ بھی مسلم لیگ نون کو نہیں ملی ساری پی ٹی آئی کو ملی اور راجہ پرویدہ شہب صاحب ایم این اے بنے پیپلز پارٹی سے جوانچاہ اگر ایسی نظام چلتا رہا تو ایک سمجھتا ہوں کہ اس لحصت کو بچانا مشکل ہو جائے گا اب رہی بات مہنگائی کی جب امران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تو اس کا ابھی سامنے لے آئے ہیں بتائیں کہ اس شرط پر کس طرح پورا ہوتا ہے مگر انہوں نے اپنے ہی ویدہ کو توڑ دیا اور پیٹرل کو مہنگا کرنے کے بجائے سستہ کر دیا تو وہ بوجھ کس کے امران خان صاحب کے جیب میں پڑا یا وہ خزانے پہ پڑا جب خزانے پہ پڑے گا تو عوام پہ پڑے گا مہنگائی میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ہے شہباز صاحب ایک بہت چھچ ایڈمسٹریٹر ہیں بہت اچھے جانتے ہیں حکومت کرنا مگر ان کو اسے طریقے سے پسا دیا گیا کہ وہ مہنگائی کو کابو نہیں کر سکے اور جو دہشتگردی ہے وہ بھی ان کے اسے میں آئی تو اللہ کو چاہت انشاءاللہ اب مریم بی بی آگئی ہے ہماری پیزشن پارٹی کی بہت بہتر ہو رہی ہے اور میان نوازشیر صاحب بھی جلد پاکستان میں ہوں گے مگر ہم یہ کہتے ہیں عوام کہتی ہے اچھے لوگ آپ جیسے کہتے ہیں کہ یہاں جس طرح اس کو آپ نے ایرو بنا کے لائے ہیں اور ہمیں مخت میں جھوٹییں سجائیں دیئیں تو کیوں نہیں نوازشیر کو باعزد بری کرا کے ان کو لائے کہ الیکشن ہو پتہ لگ جائے کہ ووٹر کس کے ساتھ ہے میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی پورے پاکستان میں میان نوازشیر کے مقابلے کا کوئی لیڈر نہیں ہے چھوٹی صاحب یہ ہے کہ ہمارے جو ساعتی سرکل ہیں جو بڑے ساعتی سرکل ہیں ان میں ایک اپینین پائی جاتی ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معایدہ کیا اور اس معایدے کی شرائط جو تھیں وہ دو تھی میجر جو شرائط تھی ایک یہ تھا کہ سٹیٹ بینک کو آپ نے امریکہ کے حوالے کرنا یا آئی ایم ایف کے حوالے کرنا ہے اور نمبر دو سی پیک جو ہے اس کے ڈاکومنٹیشن جتنی بھی ہے وہ آئی ایم ایف کو دینی ہے امران خان نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی سٹیٹ بینک بھی چلا گیا اور ہمارے جو سی پیک کے جتنی بھی ڈاکومنٹیشن تھی وہ ساری آئی ایم ایف کے پاس جلے گی یعنی امریکہ کے پاس جلے گی لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ معایدہ بھی نہیں ہو سکا اب جو ہے جو چیز پائی جا رہی ہے مارکٹ میں یا ہمارے ساتھی سرکلز میں کہ ان کا اگلا عدف جو ہے وہ ہمارے ایٹمی احساسے ہیں دو میجر چیزیں تو لے گئے ہیں اب ایٹمی احساسے ہیں تو شاید آئی ایم ایف ہمیں اتنے کارنل کر رہی ہے جبکہ ہمارے ذر مبادلہ کے ذخائر تین عرب ڈالر سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں شاید اس مقام پر لے جائے گی کہ بل آخر وہ کہے گی کہ جناب ایلس ایسے کریں کرزیشن سے چھوڑیں اسی عرب کی یہ بات چل رہی ہے اسی عرب کی اسی عرب ڈالر لے لیں اور اپنے ایٹمی احساسے ہمیں دے دیں اور خدا نہ خاصتہ یہ ایک بھی مسلم لی منون کی حکومت مجبور تو نہیں ہو جائے گی کہ اپنے احساسے چلیں یا ربانہ بھلک تو بچھاؤے احساسے لیں جب ہم نے کیا کرنے ہیں چوانٹ صاحب اس بات پہ میں آپ سے ارز کروں گا کہ جب بھی میاں نواز شریف اس ملک کو ترقی کے منازل کی طرف لے کے جا رہے تھے تو نائنٹی تھری میں حیج پرائیم نیسٹر جب ان کو نکالا گیا تو ہم سب لوگ بڑے پریشان تھے کہ موٹر وی بن رہی ہیں ائرپورٹ بن رہے ہیں گواہدر بن رہے ہیں سی پیک کی طرف راستے جا رہے ہیں تو ان کو کیوں نکالا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک پاکستان کو یہودی برداشت نہیں کرتے جس کا ذکر میرے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان یہودیوں سے بھج کرو میرے بھائی یہ آئی ایم ایف کو ہیٹ کرتا ہے یہودی دنیا پوری میں فانانس کو ہیٹ کرتا ہے یہودی میاں محمد نواز شریف نے جب ایٹمی دماکہ کیا تھا اس وقت بھی بڑی مشکل پیش آئی تھی مگر وہ ایک بہادر شخص تھا اللہ کو ماننے والا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا اس کا بڑا پکا یقین و محکم تھا کہ میں پاکستان کی خاطر اپنے جان دے دوں گا بڑی مشکل تھی اس وقت کوئی ہمارے فیڈر منیسٹر بھی چند کہہ رہے تھے ہمارے سبائی وزراء بھی چند کہہ رہے تھے ہم بھی میٹنگ دے تھے میں بھی اس وقت بزیر تھا مگر میاں صاحب کے ساتھ مجید نظامی صاحب جیسے لوگ کڑے تھے آپ جیسے صحافی ہمارے پورے پاکستان میں سے اچھے صحافی وہ سارے صحاف کڑے تھے عوام صحاف کڑی تھی اور میاں صاحب نے ٹھائیر میئی کو دماغہ کر دیا پھر اس کے بعد باجپائی صاحب لاہور آئے انہوں نے جادگار پاکستان پہ وہ باتیں کی پھر گورنر روز کے اندر ہم سب ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگیں نہیں کرنی ہم نے اپنی جنتہ کے لیے بہتر کام کرنا ہے ہم یہ ایٹم اپنے یہ نہ خریدیں لوہ کو نہ خریدیں جہاز کو نہ خریدیں یہ چیزیں کلوہ بن جاتی ہیں یہ اپنی قوم کے سرمایے گرمنا ہے مگر کیا ہوا کہ کارگل کا ایونٹ آ گیا نائن الیمن کہاں ہو رہا ہے سر پہ جوتیں ہمارے پڑھنے چلو ہو گئے آج جنرل مشروع صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ غلط کیا مگرہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے ان اللہ و اللہ راجعہ ہم پڑھ سکتے ہیں آج منہ قائد نے بھی بڑے اچھے تھے ان کے الفاظ کے ہیں ہم انتقامی لوگ نہیں ہیں نہ ہمیں انتقام آتا ہے مگرہ ہم پاکستان کے لیے اپنی جان بھی مار دینے کے لیے تیار ہیں یہ ہمارا پنجاب وہ خطہ ہے یہ پٹھوار ہمارا وہ خطہ ہے کہ آج ہمارے پاس دو نشانے حیدر ہیں بنیبنا ہمارے پاس تغمیں ہیں ہم نے اپنی سردوں کی افاظت کے جان دی ہے میں اپنے آج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں مگر ان جرنیلوں کو جو رات کے ہندیرے میں کبھی ریڈیو پاکستان پر حملہ کر دیتے ہیں کبھی پرائیم سٹر کو تکڑیاں لگا کے لے جاتے ہیں کبھی حکومتیں مدلوہ دیتے ہیں میں عدلیہ سے بھی کہوں گا کہ جب بنامی کا کیس جس طرح آپ نے کیا ہے اس سے پولی دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں عربوں روپے کا آپ نے ان پہ الزام لگایا میاں محمد نواشی پہ ہے ان کی فیملی پہ ہے ہم جیسے لوگوں پہ ہے مگر کیس پہ سزا جو دی گئی جس کیس پہ ہے وہ جناب ان کے بیٹے کا کامے پہ ہے کہ تم نے اپنے بچے سے ترخواہ نہیں لی یا باعثی شرم ہے یہ بات تو میرا میرا کوئیسٹن جو تھا اس وقت یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی مران خان صاحب نے بھی کچھ چلسہ پہلے کہا تھا جی کہ پاکستان ایسی صورتحال پر پہنچ گیا ہے کہ اس کے یہ تین حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اور اس کے ایٹمی اساسے بھی جو ہے وہ کپرو مائز ہو سکتے ہیں اور اب جو موجودہ صورتحال جو ہمارے جو ریزرز ہیں ہمارے وہ بالکل ڈیفال کی طرف جارے ہیں تو یہ بات حال پڑی ہے جی کہ انہوں نے اسی عرب کی بھی آفت کر دی ہے کہ اسی عرب ڈالر لے لیں اور یہ ساتھ سے چھوڑ دیں تو کیا اس پر مسلم لیگ نون کی حکومت رزیسٹ کر پائے گی یا کہیں دینے تو نہیں پڑ جائے گی ہمیں چھوان صاحب آپ کی یاد بڑی اچھی ہونی چاہیے جب ٹھائی مہیر سے پہلے چاند دن امریکہ کے پریزیڈنٹ کلنٹن نے میاں نواز شیو کو ایک بار نہیں کہیں بار فون کیا کہ آپ دھماکے نہ کریں پانچ بلین ڈالر میں آپ کے دینے کے لئے تیار ہوں وہ شخص نہ پکتا ہے نہ پکے گا وہ پاکستان کے لئے کھڑا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے ایٹمی احساسوں پہ ایک حرف بھی نہیں آئے گا پوری قوم کھڑی ہے پوری افواج پاکستان کھڑی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے امران خان جو کہتا ہے وہ جو اجنڈا لے کے آیا تھا جن لوگوں نے اس کو لائے تھا ان کا یہ اجنڈا ہو سکتا ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف ہیں اس کے ساتھی ہیں وہ ہم بیٹھیں پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا یہ قوم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قوم مسئبت میں ضرور ہے انشاءاللہ اللہ کے برسے پہ میرے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے انشاءاللہ ہم اس بوران سے نکلیں گے ہمارا ایٹمی قبط کو اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ لے جائیں یہ احساسیں ہمارے جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں یہ ہماری بقاہ ہے دنیا کے جو لوگ آج دیکھیں لیبیا میں انہوں نے کیا کروایا شام مصر میں کیا ہوا جناب اللہ نے چاہیا کہ اس پاکستان میں ایسی بات نہیں ہو یہ بات کہنا کہ تین عصے بن جائیں چارگ ہیں یہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت کے شروع ہوا ہے ہم ایس ایک قوم کھڑے ہو جائیں میں کہتا ہوں بلوچتان ہم سے زیادہ کھڑا ہے خیبر پختونخواہ ہم سے زیادہ مضبوط کھڑا ہے سندھ اس سے زیادہ مضبوط کھڑا ہے کراچی ایم کے اموے والے ہمارے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں انشاءاللہ ہماری جو جماعت ہے اس کے اندر ایک لیڈر ہے نواز شیف اس کے ساتھ سب کھڑے ہیں یہ باتیں کہنے ہیں کہ وہ چلا گیا وہ چلا گیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا ہم سب یہاں ہیں اور اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں آخری میرا سوال جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی ایک بہت بڑی ناقابل شکست قوت رہی ہے ایٹی فائف سے لے کر نائیٹی نائی تک اس کے بعد مارشلہ آیا ہزارہ توڑ پھوڑ ہوئی اسی میں سے کاف لیگ نکلی اور اسی میں سے بعد میں پی ٹی آئی بھی انہیں بھی جنم دیا تو دیفنیٹ لیگ پنجاب میں بھی کچھ افیکٹ ہوا ہے کہ نون لیگ پر کچھ اثرات پڑے ہیں لیکن میں ذکر کروں گا گجر خان کا کہ گجر خان میں آپ ناقابل شکست رہے دونوں راجہ جاوید اخلاح صاحبی اور آپ نائیٹی فائف سے لے کر نائیٹی نائیٹر اس کے بعد پھر آلات کچھ ڈیفنیٹ ہوگے اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون گجر خان میں کس پوزیشن پر کڑی ہے الیکشن 23 میں ہوتے ہیں یا 24 میں ہوتے ہیں تو کیا یہ 2018 مالا منظر نامہ تو نہیں ہوگا میرا ایمان ہے کہ قائد موترم یعنواز شیر صاحب جب آئیں گے راجہ جاوید اخلاح سے بھی ابتخار وارسی بھی چوکت بٹی بھی راجہ امید بھی ہم سب اپنے قائد کے سپائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ گجر خان میں جتنا ہم لوگوں نے لوگوں کا ویل فیر کیا ہے تعلیم دی ہے سڑکیں دی ہیں بیجلی اور گیس کے چھے ڈسمبر 1992 کو قائد موترم گجر خان آئے انہوں نے سوئی گیس کے پورے جو بل تھا وہ پندرہ دن کے اندر دیا اور ساڑھے چھے کروڑ سے زیادہ رقم لگا کے گیس تاثیر گجر خان میں گجر خان سے شروع ہوئی اس کے بعد چند دنوں بعد موظرمہ کی حکومت آگئی موظرمہ نے یہاں اس کا افتحاب بھی کیا گجر خان میں ٹیلی فون ایکچینج بھی میں نے اپنے دور میں شروع کر آیا مگر وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور ہیں مگر میں آمین فہین صاحب جو اس وقت کے فیڈر منیسٹر تھے انہوں نے اپنی سپیٹ میں کہا کہ یہ کارنامہ اس بچے کا جس کا نام چودر ریاض ہے آپ یہ بات نہ کریں ملی کے ایک انڈہ بھی اٹکی دن بچا دیتا ہے تو جناب یہ گیس بھی ہمارا منصوبہ تھا وہ ٹیلی فون اکھنے بار تھا گجر خان میں سپلائی سکیم مجھے چاچا خدابکش جو چیرمن تھے انہوں نے حکم کیا تو میں نے کہا چاچا بنے گے میں ان کے لئے ٹیو ویل کے لئے پیسے لائے اور انہوں نے ساتھ کے آٹ ٹیو ویل متوئے کے مقام پہ بنوائے اور گجر خان شہر میں پانے دیا دو کام میں گجر خان شہر کے بارے میں کہتا ہوں میں نہیں کر سکا میں گجر خان شہر ہوں مجھے پتہ ہے جتنے جتنے کام کس کس نے کروایا ہے ہاں ہمارے سامنے ہی ہیں اور پونے چار ساری جو گزرے ہیں سارے چار سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وہ بھی ہمارے سامنے جو کچھ بھی انہوں نے کیا میرا کوئیش چاہ مثل میں یہ تھا کہ اس نے بھی نون ایک ناکاوش کا طاقت رہی ہے اب جو ہے دوزہ اٹھانا کے بعد میں میں تھوڑا سا چوان صاحب کو بیان کر دوں کہ عمران خان صاحب نے جتنے کرزے فارٹی سیمن ایٹ سے شروع کیے اس سے زیادہ اس نے اپنے اس دو ادوار میں لیے ذرا اس سے پوچھے کہ یہ خرچ کون کی ہیں گجر خان میں مجھے یہ بتائیں کہ چال پانچ میل کی سڑک کوئی یونیوریسٹی کوئی اسپیٹل کوئی عوام کے فلاو بیبوت کے لیے کوئی انہوں نے کام کیا ہے بتا دے نا مجھے کوئی کام نہیں کیا صرف انہوں کو برباد کر دیا آج میرے نوجوان بیٹے بائی عزیز میری بہنیں میری بیٹیاں آج کہاں ہیں ان کو روگ لا رہا ہے ان کو اس پاس سے اٹھا رہا ہے وہ نعرے بازی جتنی گٹیا سیاست عمران خان نے بس زبانی اور عزت اعترام کی بات نہ کرنے والی باتیں کہ میں وہ الفاظ نہیں ادا کر پا رہا نہ کہنے کی مجھے ہمت ہے یہ گجر خان شہیدوں غازیوں کا شہر ہے جس طرح انہوں نے ہمیں 85 سے لے کے 12 اکتوبر تک دیتے رہے انشاءاللہ آج گجر خان شہر میں ایک لاکھ 35 ہزار ووٹ ہے انشاءاللہ 80 ہزار ووٹ انشاءاللہ مسلم لیگ نور لے گئی اور پوری تاثیر میں انشاءاللہ تینوں سیٹیں الحمدللہ میاں نواز شیف کی ہوں گی کینڈیٹ کوئی بھی ہو کوئی کھینچہ تانی نہ کوئی نہیں کینڈیٹ میاں صاحب آپ کو ٹکٹ دے دیں میں آپ کا ڈریور ہوں گا اور میری جیب میں پیسے بھی ہوں گے میں آپ پر خرچ بھی کروں گا آپ فکر نہ کریں کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو مگر مسلم لیگی اور پاکستان کا مہددان وطن ہو اور گجر خان کا خادم یہ بات نہیں ہے کہ آپ خادم بھی نہ ہوں آپ کام بھی نہ کریں اور صرف اپنے گلشنے اپنی جیبیں بریں تو اس کو گجر خان شائر کے لوگ ووٹ نہیں دیں گے چلے میں ایک بات میرے موم میں آ رہی تھی تو میں اس کو نہیں دورانا چاہتا کہ یہاں بھر لوگ کتنے مخلص ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ یا کتنے نہیں ہیں ہر بندہ جانتا ہے دو در ٹھارم ہے آپ کی مسلم لیگ کے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا پورے جان کے سامنے ہے اور اب پھر بھی وہ ٹک ٹو کے لیے وہ آگے میرے بھائی جس کا آپ کہنا چاہتے ہیں وہ تیرا سکارشدار ہے خدا حافظ اچھا چاہاں بڑا زبیہ آخری شوال کہ اس وقت وفاق میں چونکہ پی ڈی ایم کی کومنٹ ہے تیرا جوان بھی کومنٹ ہے اگر آپ سمیل اللائنس کی صورتحال منتی اگرے الیکشن میں بجرفان میں کوئی ایسی امکانات موجود ہیں میں نہیں سمیتا کہ اللائنس کو ہوگا پارٹی آپ پر اپنا الیکشن لڑیں گے میں نواز شیفے ایک بار نہیں کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں مگر میں آپ کو یہ بات بھانگے دعوے سے کہوں پی پی سوارٹی والے مسلملی کو ووڑ نہیں دیتے مسلملیم والے پی پارٹی کو وڑ نہیں دیتے یہ کبھی تماشا جانا نہیں چلے گا ٹھیک ہوگئے تو جوئی صاحب آپ اپنے الگے کے لیے اپنے تحصیل کے لوگوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں میں تحصیل کے قیور ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں بھائیوں سے ارز کروں گا کہ آج ایک وقت آ رہا ہے کہ آپ کا قائد میں ہے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز صاحبہ میدان میں ہے آپ سوچیں کہ کس شخص نے کس حکومت نے اس پاکستان کے لیے کام کیا ہے آج ان کا بھائی شہباز شریف وزیراعظم پاکستان ہے میں الفن کہتا ہوں میں اس کا وزیر رہا ہوں وہ تھارا تھارا گھنٹے کرتا ہے کام کرتا ہے محنت کرتا ہے آج کنٹرول کر رہا ہے گجر خان کی عوام سے میری ایک ہی گودارش ہے کہ وہ مسلم لی کا ساتھ دیں اور دیکھیں کہ مسلم لیگ کیا ماضی میں کیا ایندہ ان کی کیا سوچ ہے باقی حکومتیں جو بھی رہی ہیں جو بھی شخص پرائم نیسٹر رہا جو بھی اس کا کوئی امین اے ایم پی رہا انہوں نے گجر خان کی خدمت نہیں کی اگر کی ہیں تو بتا دیں بہت بہت شکریہ کیجئے صاحب آپ نے بڑی تھوڑے سے ٹائم میں بڑی خوبصورت گفتگو کی کئی باتیں میرے دل میں تھی ہیں وہ میں نہیں کر سکا لیکن انشاءاللہ اگلے پندرہ بیس دن بعد حالات جب اور بدلیں گے چوان صاحب آپ یہ بات کہنے سے بھی کا سنوں گے کہہ بھی نہیں سکیں گے کہ مسلم لیگ نہیں مسلم لیگ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے انشاءاللہ چارے سوموں کی پارٹی ہے ازاد کشمیر ہے گلیات کا چلے انشاءاللہ آخری ایک اور سواب کہ مہترمہ مریم نواز صاحبہ چیف ارکنائزر بن کی مسلم لیگ نون کی اور انہوں نے پورے پنجاب کے اندر اپنے پروگرام کر رہی ہیں کننٹسنس کر رہی ہیں تو گجر خان میں بھی کوئی نہیں ابھی تو ڈوین لیبل پہ ہوگا پھر ڈسٹرک لیبل پہ ہوگا پھر تاسی لیبل پیسے اس کا اپنا گھر ہے وہ یہاں ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ ان کی والدہ مہترمہ ایک بار نہیں گئے دفعہیں میاں ممنواز شیل صاحب کو بھی گھر ہے شہباز صاحب بھی آئے ہیں سارے وہ پورے گھر کے اکسن حسین حمزاد سلمان اللہ حمدللہ یہ گھر ان کا ہے یہ گھر ہے اور گجر خان کے لوگوں سے وہ بڑا پیار کرتے ہیں چلے وہ نائم نہیں بھی آتی سبورس کے بہت بڑا بزی شدول ہم کا آپ اپنے طور پر کوئی تحصیل کا کوئی کنمنشن مزارہ کروانا چاہتے ہیں جو بھی ہمارے ڈبین پریزیڈنٹ صاحب بور کریں گے زلائی صدر کریں گے ہم ان کی حکم کی تعمل کریں گے جو بھی ہو کہیں گے بہت شکریہ چوئی صاحب بہت شکریہ تائیکیو بائر بائی